کیا آپ جانتے ہیں خدا نے سارے نبیوں کو اسرائیل میں ہی کیوں بیجا دوسرے ملکوں یا دوسری قوموں کے اندر خدا نے سارے نبیوں کو کیوں نہیں بیجا میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال پوچھا کہ خدا نے سارے نبیوں سارے پرگمروں کو اسرائیل میں ہی کیوں بیجا دوسرے ملکوں یا دوسری قوموں کے اندر کیوں نہیں بیجا اس سوال کا جواب صرف اور صرف ہمیں بائبل مقدس دیتے ہیں جب ہم بائبل مقدس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر ہمیں خدا کا پلان یعنی خدا کا منصوبہ سمجھ میں آتا ہے جو نسل انسانیت کو لے کر خدا کا ہے کیونکہ اس سوال کا جواب دنیا کی اور کوئی بھی کتاب نہیں دیتے کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کے نبیوں کو دوسرے مزابوں کی کتابوں میں سے ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر کئی بار میں نے دیکھا ہے کئی پاسٹرز کو وہ یسو مسیح کو لے کر وہ دوسرے مزابوں کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں وہ انڈریکٹلی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام نہیں ہے کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات جیسے جیسے میں آگے اس چیز کو ایکسپین کرتا جاؤں گا آپ لوگ سمجھتے جائیں گے اور یہ بات ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی اگر خدا نے کلام کیا ہے تو وہ بائبل مقدس میں سے ہی کیا ہے کسی اور کتاب میں اگر کیا ہوتا تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی کہ کس نبی کے ساتھ یا کس ملک کے بندے کے ساتھ خدا نے کلام کیا تو ہمیں وہ بائبل سے ہٹ کر بھی خدا بتاتا لیکن خدا نے ہمیں بائبل سے ہٹ کر نہیں بتایا بلکہ جو کچھ بھی خدا نے بتانا چاہا وہ بائبل مقدس میں ہی ہمیں بتایا تو اس لئے بائبل مقدس خدا کا کلام ہے تو ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں اس میں صحیح خدا کے منصوبے کے بارے میں پتا چلتا ہے جب ہمیں خدا کے منصوبے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جب ہم پدائش کی کتاب میں جلتے ہیں تو وہاں پر جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا آدم اور ہوا کو بنانے کے بعد ان کو باغے ادن کے اندر رکھا باغے ادن کے اندر رکھنے کے بعد جب انہوں نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کی سزا خدا نے ان کو دی کہ تم اولاد پیدا کرو گے جب خدا نے ان کو باغے ادن سے نکال دیا تو انہوں نے ان سے اولاد پیدا ہوئی اور جب ان سے اولاد پیدا ہوئی تو آدم اور ہوا اپنی اولاد کو سچے خدا کے بارے میں بتاتے تھے کہ خدا کو کون سے چیز پسند ہے کون سے چیز نہیں پسند ہے کیا ہم کریں گے تو خدا خوش ہوگا کیا ہم کریں گے تو خدا نراز ہوگا اور آدم اور ہوا نے کیوں کہ سچے خدا کو دیکھا ہوا تھا اور آدم اور ہوا نے کافی سما خدا کے ساتھ گزارا ہوتا ہے اس لیے آدم اور ہوا خدا کے بارے میں جانتے ہیں اور آگے چل کے وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں سچے خدا کے بارے ہی ایسے ہی اس وقت ہوتا تھا کہ جب سارے آدم اور ہوا کے جو بچے تھے وہ خدا کے بارے میں جانتے سب ہی تھے لیکن کچھ خدا کے ساتھ چلتے تھے کچھ نہیں چلتے تھے کچھ اچھائی کی طرف چلتے تھے کچھ برائے کی طرف چلتے تھے یعنی کچھ لوگ خدا کے بارے میں جانتے تھے لیکن خدا کو مانتے نہیں تھے خدا کے سنتے نہیں تھے اور کچھ بہت ہی کم تداد میں ہوتے تھے جو خدا کی سنتے تھے اور خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا جیسے آج کے وقت میں بھی بہتا ہے ایسا کچھ بہت ساری تداد کی اندر آج بھی لوگ خدا کے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن وہ خدا کی سنتے نہیں ہیں خدا کے حکموں پر چلتے نہیں ہیں خدا کی مانتے نہیں ہیں اور بلکل تھوڑی تداد میں جو ہے جن کی وجہ سے آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درد بھی بچی ہوئی ہے اور خدا کے پلان پر وہ چلتے ہیں خدا کے منصوبے پر وہ چلتے ہیں جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں تو ایسے بھی آج لوگ ہیں اور اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ خدا کے باتوں کو سنتے تھے کچھ نہیں سنتے تھے اور جو سنتے تھے خدا جن کے ساتھ کلام کرتا تھا ان میں سے اس وقت ابراہام تھا ابراہام سے بھی پہلے تھے لبی لیکن ابراہام سے میں اس لیے بتا رہا ہوں جہاں سے یہ منصوبہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے ابراہم جب اس وقت کے اندر خدا کے ساتھ باتیں کرتا خدا ابراہم کے ساتھ کرتا تو ابراہم کو خدا نے کہا تو میرا دوست ہے کیونکہ وہ اس وقت خدا کے ساتھ چلتا تھا خدا کے باتوں کو سنتا تھا اور خدا کے باتوں کو دوسروں تک لے کے جاتا تھا اور جب خدا نے ابراہم کو کہا کہ تو میرا دوست ہے اور دوست ہونے کے ساتھ خدا نے اس کو کہا تیری نصب میری نصب تیری قوم میری قوم کہلائے گی اب جیسے جیسے ابراہم سے ازہاق پیدا ہوا ازہاق سے یقوب پیدا ہوا یقوب سے آگے بارہ قبیلے پیدا ہوئے اور جب یہ بارہ قبائل پیدا ہوئے تو ان کا نام اسرائیل رکھا گیا اب جو اسرائیلی لوگ تھے وہ خدا کی قوم تھے کیونکہ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا خدا اپنے وعدے پر قائم تھا کہ تیری قوم میری قوم کہلائے گی تیری نسل میری نسل کہلائے گی اب یہ نسل خدا کی نسل ہے جب یہ خدا کی نسل ہے تو خدا اگر یہ لوگ گناہ کی طرف بڑھتے تو خدا اپنا نبی برپا کرتا ہوگی تاکہ ان کو سیدھا رازتہ دکھائے اگر وہ کسی مشکل میں بڑھتے تو خدا ان کے لیے نبی برپا کرتا اپنے نبی کو بیرسا اس طرح سے ایسے ایسے خدا ان کے ساتھ کلام کرتا اور اپنے نبیوں کو بیجتا اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب خدا اسرائیلیوں کے اندر کیونکہ اسرائیلی لوگ جو کہ وہ خدا کے لوگ تھے تو آپ دوسرے لوگ جو اسرائیلی نہیں تھے ان کے ساتھ ہمیں یہ زیادتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں بائبل مقدس ہی دیکھئے ہیں جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں ملکہ صدق کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ کوئی ہودی نہیں تھا وہ کوئی اسرائیلی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ خدا کا چنیندہ تھا پھر بھی وہ ایماندار تھا اسی طرح آگے چل کے ہمیں رہب کے بارے میں پتا چلتا ہے جو ملکہ کے نام میں تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا اور کالیب جب گے تھے کنان کے اندر کنان کی جسوسی کرنے کے لیے وہاں پر ملکہ کنان کے بارے میں جاننے کے بارے میں گئے تھے وہاں پر تو وہاں پر ایک رہب نام کی عورت تھی جو سچے خدا پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ وہ آر ریڈی پہلے سے ہی اس نے جب خدا کے بارے میں سنا تھا ابھی جب وہ اس نے سنا تھا کہ ایک قوم مصر سے نکل کر آ رہی ہی ہے تو اس وقت کے آس پڑھو اس کے سارے ملکوں کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب لوگ اسرائیلیوں کے بارے میں جان گئے تھے کہ ان کا ہے کہ سچا یہ وہاں پہ خدا ہے جو ان کو چھڑا کر لے کر آ رہا ہے اور سب لوگ اس سچے خدا کے بارے میں جانتے تھے جیسے ابھی آج امریکہ سپر پاور ہے امریکہ کے ساتھ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ہی یہ بات پھیل جائے گی ایسے ہی اس وقت مصر بھی سپر پاور تھا تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا اس وقت جانتی تھے تو اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر سچے خدا کے بارے میں چرچہ ہونے لگا کہ ان کا ایک اسرائیلیوں کا ایک خدا ہے جس کا نام یہ ہوگا ہے وہ اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے کر آ رہا ہے ایسے ہی رہاب نے بھی سنا تھا اور رہاب بھی سچے خدا پر ایمان لے کے آئے پھر جب یشوہ اور کالی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان سے پھر جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے سچے خدا کے بارے میں اور ڈیٹیل سے جانا ان سے اور جب اس نے جانا اور وہ ایمان لے کے آئے اسی طرح سے اس وقت ایک چیز ایسی تھی جو یعنی شریعت جو کسی بھی انسان سے پوری ہونا نممکن تھی لیکن یہی سچے خدا کے پاس لے کے آنے سے دوسروں کو روک رہی تھے اور یہودی لوگ بھی اپنے اندر بیار قوموں کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس بات پر فہد کرتے تھے کہ ہم خدا کی قوم ہیں تو وہ دوسروں کو بھی چھوٹا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے لیکن یہیسو مسیح نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں غلطیوں اس کا تین باب تیرہ آیت کے اندر یہیسو مسیح نے پلو سلسور فرماتے ہیں یہیسو مسیح ہمارے لیے لانتی بنا اور اس نے شریعت کی لانت سے ہمیں چھڑایا ہمارے گناہوں کے بار سے اس نے سلیق پر جان دی اور وہ جدائی کو اس نے ختم کر دیا اس شریعت کو جو ہمیں خدا سے دور کر دی تھی کیونکہ شریعت کو کوئی بھی انسان پورا نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس زنجیر کو یہ سمسیح نے توڑ دیا اور اب ہمارا رابطہ ڈریکٹ خدا کے ساتھ کر دیا تاکہ اب انسان اور خدا کے درمیان کوئی چیز نہ آئی اب پہلے فرشتوں کے ثروبات ہوتی تھی لیکن اب انسان کی ڈریکٹلی یعنی روح القدس کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس زنجیر کو خدا میں یہ سمسیح توڑ دیا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا خدا کے حضور کسی بھی وقت کیسے بھی خلاق میں ہو وہ آ سکتی ہے خدا میں یہ سمسیح کو اپنا نجاب دیندہ قبول کر سکتی ہے تو آج وقت ہے آپ کا بھی خدا میں یہ سمسیح کو قبول کرے کیونکہ آسمان کے تلے سبین کے اوپر آدمیوں کو کوئی اور دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجاب پاسکتے ہیں وہ ایک ہی نام ہے اور وہ یہ سو نام ہے جو اس دنیا میں آیا تھا اور اب پھر دوبارہ آنے کو ہے وہ جلد سے جلد آنے والا ہے اور وہ آپ کے انتظار بھی ہیں آپ جلد سے جلد اس کو قبول کریں اور اس کے موجزات کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں میرا یہ سو آپ کو جلد سے جلد تقریب کرنے والا ہے خدا ہوں گا آپ سب کو بکتہ موسیقی